السلام علیکم و نحمد اللہ ویلکم ٹو بلال مہین چینل اگر آپ نئے میرے چینل پر تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن میں تھوڑا سوٹیڈ بوٹیڈ آج آپ کو لگ رہا ہوں گا وہ اس لیے وہ بھی آپ ہی لوگوں کے لیے ہے کیسے میں بتاتا ہوں مجھے جہاں بھی پتہ جلتا ہے کوئی بھی انجیو یا کوئی بھی مطلب اس طرح کے چیارٹیبل آرگنائزیشن جو کہ فلاو بیبود کا کام کر رہی ہے لوگوں کے لیے سو میں پوری کوشش کرتا ہوں وہاں پہنچنے کی کیونکہ ان لوگوں تک آپ جو آپ لوگ جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں نارملی زیادہ تر اس میں سمجھلنے کے دکاندار طبقہ ہے لیبر ہے اور وہ جن کی کمپنیز وغیرہ ان کو پیہ نہیں کر رہی تو وہ جڑے ہوئے ہیں اور بسکلی موسٹ آف دم کمیونیکیٹ نہیں کر باتے انگلیش میں سپیشلی کیونکہ وہ جتنی بڑی اورگنائزیشن ہیں جو یورپینز ہیں جو دوسرے ہیں وہ اپنی جو کنٹریبیشن اور جو جتنی بھی کمیونیکیشن ہوتی وہ انگلیش لینگویج میں کرتے ہیں سو ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ جو جڑے ہوئے ہیں مجھ سے مطلب ایسے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں جنہیں نام تک نہیں لیکھنا آتا سو میں ان کی بحاف پہ جا کے ان لوگوں سے ملتا ہوں ان لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ بھی ہیں یہاں پہ جنہیں مدد کی ضرورت ہے پلیز انہیں بھی مدد کریں سو ان سے میری میٹنگ ہوتی الحمدللہ پھر کچھ نہ کچھ ہم جو ہے جیسے لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا بوستان پیلس بڑا سب سے بڑا پیلس ہے وہ ہوتل ہے امان کا اس نے بھی پاکستان انڈیا نیپال بنگلہ دیش کمیونیٹی کو سپورٹ کیا کیونکہ میں ان سے جا کے ملا میں نے انہیں ریکویس کی انہیں بتایا کہ یہ لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں ان کی بھی سپورٹ کریں سو الحمدللہ انہوں نے بہت بڑا اور بہترین مطلب جو پیکیج البوستان پیلس اور مطرہ والوں کے سپیشلی ملا ہے انہوں نے بڑا پریس کیا اسے کہ اس میں بہت زیادہ ایکسپینسف ساری چیزیں انہوں نے اچھے والی گوڈ کوالٹی کی جو چیزیں تھی ساری وہ ڈالی ہو چیزیں سو سینکیو تو مچ البوستان پیلس فور سپورٹنگ دس کاؤز اور ابھی بھی کچھ میری میٹنگ سیل رہی ہیں لوگوں کے ساتھ کہ ہمیں مزید ریلیف ملے گی مطلب یہ وہ ریلیف ہوگی جو کہ کہیں اور نیشنلٹیز جو انگلیش بولنے والی نیشنلٹیز ہیں ان میں بڑھتی لیکن اب کیونکہ میں وہاں جا رہا ہوں ان لوگوں سے مل رہا ہوں تو انشاءاللہ وہ میں کوشش کروں گا اس کو ڈائی ورڈ کرنے کی کیونکہ ہمارا جو طبقہ یہاں پہ جو انگلیش نہیں بول سکتا جو پڑھا لکھا نہیں ہے جو مچور نہیں جن کی اپروچ نہیں ہے وہاں تک ان کو بھی وہ تمام مراہت اور وہ تمام باکسز اور وہ راشن ملے جو کہ صرف انگلیش بولنے والی کمیونٹی کے تو یہ ڈریس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا یہ تقریباً 20 باکسز ہیں ہمارے ہم نے لال دی ہیں اس میں لوڈ کر لیا گاڑی میں اور یہ آج ہون جائیں گے باگی کچھ وہاں پہ میری گاڑی میں ان کی لیسٹ پریپیر ہو گئی انشاءاللہ اور یہ آج ڈیلیوری ہوں گے جب اپنی بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو تین گوڈ نیوز ہیں ان تین میں سے دو گوڈ نیوز تو اسی وقت میں نے آپ کو بتا دی تھی اور ایک میں اگر تھا میری ڈسکرشن چل رہی ہے ایک یورپین گروپ کے ساتھ اور اس سے ہم میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں باکسز وغیرہ لوں ان بلو کالر لوگوں کے لیے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش اور نیپالی لوگوں کے لیے کہ جو ابھی تک ان تک اپروچ نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ انگلیش وغیرہ نہیں بول سکتے پروپرلی سو وہ جو یورپین گروپ ہے وہ سارا کا سارا جو ان کی ڈسٹیبیوشن ہو رہی ہے بیسکلی وہ تھائز اور فلپینوز اور جو دوسری نیشنل ڈیز ہیں ان کو ہو رہی ہیں سو آج الحمدللہ وہ تیسری جو گوڈ نیوز تھی وہ بھی ہو گئی ہے باکسز بھرے ہیں میرے پاس 42 باکسز میں نے لیا ہے میں نے ان کو پوری ایک پروپر لس دی ہے اور اس لس کو ہم 42 جو باکسز ہیں 42 ملٹیپلائیڈ بائی 4 آپ کر لیں تقریباً 180 بندے بنیں گے تو ان کو آج ہم ڈیلیوری دے رہے ہیں جو الخویر والے بھائی تھے میرے وہ ابھی غوبرا الخویر بوشر وغیرہ وہ اپنے باکسز لے کے نکل گئے ہیں بیس باکسز تقریباً اور اس کے بعد جو دوسرے دوست ہیں میرے ساتھ ان کی گاڑی میں بھی دس باکسز ہم نے ڈال دی ہیں وہ بھی اپنی ڈیلیوریز ٹار کر دی ہیں اب یہ جو باکسز پڑھنے ہوئے ہیں یہ مابیلا سیب اور الخود اور موالا کی ایریا کے سو میں ان کو ڈیلیور کر دوں گا تو اب الحمدللہ ہمارا اس یورپین گروپ سے بھی پیچ اپ ہو گیا ہے جس سے ابھی تک صرف اور صرف انگلیش بولنے والے جو تھے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے اب آپ کا بھائی الحمدللہ آپ کے حصے کی انگلیش بول کے ان سے اور ان سے بھی وہ کام اور وہ مال آپ کے لئے لے کر آ رہا ہے تو اب ہمارے پاس فنڈس الحمدللہ ہیں کافی جنہیں ہم انٹرٹین کر رہے ہیں ہمارے پاس جو باکسز ہیں وہ ان کی الحمدللہ ایک وافر مقدار ہے سو اس اچیومنٹ کے بعد ہم انشاءاللہ زوجہل اب کسی کو بھی خالی نہیں لٹائیں گے لیکن ایک لسٹ کیونکہ بہت بڑی ہے ہمارے پاس جس کو ہم ون بائی ون سوٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور اب رمضان کی وجہ سے ورکنگ آرز بھی تھوڑے کم ہو گئے لیکن انشاءاللہ آنے والے دو دنوں میں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جو تیس چالیس پرسنڈ لوگ رہے گئے ہیں وہ ان کو بھی ہم نمٹا دیں گے انشاءاللہ زوجہل یہ تھرڈ گوڈ نیوز ہے